ماما کتنا تائم لگے گا آپ کو در آدھا گھنٹا ابھی یہ کہہ رہی ہے خود کہہ رہی ہے بھی آدھا گھنٹا لگے گا تو ٹھیک ہو نا آج کے سین یہ ہے کہ آج آپ کے بھئی نے کی تھی کولی سے چھٹی ٹھیک ہے تو اس کا نقصان یہ ہو ہے کہ ماما مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے لے کے جاؤ بزار تو آپ کے جیسے پتہ پاکستانی عورتیں جو انسی ہوتی ہیں کہ بزار ایک دفعہ چلی جائیں تو کیا حال ہوتا ہے یعنی کہ اب ٹائم آپ کے سامنے ہو رہا ہے ساڑھے تین کا ٹائم ہو رہا ہے ٹھیک ہے پہنچتے پہنچتے ہمیں چار سوا چار ہو جائیں گے بزار میں لیکن ادھر سے نکلتے وقت کتنا ہے ٹائم ہوتا ہے یہ تو اللہ جانے یا پھر ماما جانے اب یہ کہہ رہی ہے خود کہہ رہی ہے ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا ٹائم لگے گا یعنی آدھے گھنٹے کا مطلب ہے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے ادھر لگیں گے اور کاش میں چھٹینا کرتا ہے اسٹے میں آکر بھی سویا ہوتا تو سکونز ابھی شام کو ارتا ہے تو پھر پروگرام ان کا کینسل ہو جاتا ہے لیکن جونس ہے اب ان کو لے کے جانا پڑے گا مجھے تو بس اب نکلتے ہیں تو پھر دیکھنے کہ کتنے ٹائم لگتا ہے پر آپ کا بھائی نا خط کر رہا تھا کھیک ہے بیٹ بنا رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ کیا سسٹم ہو گیا ہے دیکھیں ساری اڑ گئی یہاں سے میں نے ایک دم دیکھا میں نے کہا یہ کیا سسٹم ہو گا ہے تو پتہ نہیں اب یہ یا تو اب یہ ہے کہ پوری دارے دارکوں میں اتار نہیں سکتے ہیں یا تو یہ دو تین دن ویٹ کرو اسی وجہ سے یہ آجائے دیکھیں بڑا یہ کندہ سین ہوئی ہے دیکھیں خیر چلو کوئی نہیں گھر کی کھیتی ہے جب مرضی آجائے گی ٹھیک ہے اب لے کے ان کو چلتے ہیں اس کی تینکشن لگی ہے کہ شام ہو جائے گی تھت بھی جانا میں نے پھرا اور بھی کام نہیں ہوتے پھر آکے تو یا رب میں نکنے لگا تھا یہ تعلق غیرہ مہارنے لگا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تینے جو اس نے بچے نہیں دیئے تھے تینے یہ دیکھیں کٹھے ساتھ جھوڑ کے سوتے ہیں پتہ نہیں ان کی اسی آریہ آپس میں بہین بھائیوں کی تو یہ کٹھیں ماشاءاللہ سوتے ہیں تو چلو ہم نکلتے ہیں ہی نکنے چلو جائے ہی بھائی جان آپ کا بھائی تیکھو گھر میں ہلانکہ آجاتا ہے دوپہر میں تو یہ گاری کا ہاتھ دیکھو نہ دلو آتا ہے نہ کچھ ایسے کوئی ہڈ جابی پر تینے چیک کرو لکھ دی لارت تیرے موتے جانا یہ دوسری گاری لے گئے میں بابا ٹھیک ہے لیکن یہ گاری کو میں صاف تھوڑی سیپ کرتا ہوں تو پھر نہیں کار دوں گئے کیونکہ ایسے تو بہت ہی گھنڈی اچھا نہیں رکھتا بلکل مرشہ کی طرح پٹھول لے لوانے ہیں ٹھیک ہے گارین پٹھول بلکل ختم دا زیرو اس کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے وہ دلڑا پٹھول اور جونس ہے شیشیں ہم گارا بھی ساف کروانے ہیں ٹھیک ہے وہ آگے پھر چلتے ہیں بزرک موسیقی جناب صاحب ہم آگے ہیں مارکیٹ ٹھیک ہے یہ مارکیٹ ہے سارا بزار تو اب بھان جی کب تک آئیں گی پھر میں زیادہ سے زیادہ پونہ ہوں اب یہ دیکھا گھر سے زیادہ گھنٹا ہوں ایدھر پونہ گھنٹا ہوں ایدھر نکہ واپس آتے ہیں دو تین گھنٹے ٹھیک ہے ٹائم ہو رہا ہے چار بچ کے پانچ منٹ اور آگے پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چاہے جی یہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ بھائی کرکٹ کھیلتا تھا ہارٹ گول کیاں میچ ہوتے ہوتے تھے ہمارے یہ اسی گراؤنڈ میں تو وہ ہی میں دیکھا بھی یہاں سے گزرا تھا میں کہا چلو ماما کو بھی بزار ہوتا رہا تھا تو میں نے کہا یہاں سے آپ سمیں دکھاؤں کہ یہاں پھنا کھیلتا ہوتا ہے اور میچنگ جو ہوتی تھی نا ہماری ہارٹ گول کی پی سی بی کی طرف سے تو یہاں سے یہاں ہی مارے میچ ہوتے ہوتے تھے تو یہاں بھی ہمیں کھیلتے ہوتے تو آپ کو بھئی ہارٹ گول بھی کھیلا ہوا ہے تو اس میں نے کہا بھی چلو جونس ہے تو یاد آری تھی میں کہا چلو دیکھ لیں یہ پرائی کی جو سٹیڈی کی وجہ سے میں نے ہارٹ گول چھوڑ دی ورنہ میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑنی تھی جیسے سٹیڈی کی بھی یعنی اس میں یہ ہے یہاں سٹیڈی کر لو یہاں پڑھ لو تو آپ کا بھئی نے پھر پرائی چوز کر لی اور یہ ہارٹ گول تھی میں نے چھوڑ دی ویسے آپ کا بھئی ٹی بول گرا کھیل لیتا ہے تو ہارٹ گول ہمیں میس کر رہا تھا دیکھ رہا تھا نید دو ہزار سال بعد آ چکی ہے آپ نے اس دیکھا نید دیکھا نید مغرب کے مغرب کے ہو گئی ہے اسر کی تائم گئی تھی میں نے یہ آدھا گیا مغرب کے تائم چھوڑ گیا اور اس ویسے میں نے بزار نہیں رکھا تو ماما کی کام کرتے ہوئے تو میری بی بی کر رہا بھی میں نے بزار نہیں رکھا خود ہی آنا تو آپ پہنچے ہم ٹھیک ہے بھوک بہت سخت لگی ہے تو اب اوپر چل کے پھر کھاتے ہیں کھانا اور اس کے بعد پھر کھانا کھا کے تھوڑی دیر بعد پھر چلتے ہیں تو یار ابھی کھانا 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 کھا کے فری ہوئے تھے اب نیچے دوست کا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کرکٹ کھل لیں ٹھیک ہے تو دکھاؤں گا نہیں میں ایسے اتنی کیونکہ پیشے دنوں بھی بنایا ہے اس کا کرکٹ ہے بس تھوڑا ساب کو تھوڑی ہائی لیٹس دکھاؤں گا پھر وہاں ہم ج جیم تو پھر جیم سے واپس آگے تو پھر لوگ انڈنگ کریں گے ٹھیک ہے نکل دیں پھر پون چکے ہیں میچ پھر ٹھیک ہے یہ آپ در سے دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو زیادہ میچ نہیں دکھاؤں گا ہم در سے کھلیں گے ٹھیک ہے اور جونس ہے اس کے بعد بس تھوڑا کر کے پھر چلیں گے دوسرا میچ چلے ہیں پہلا میچ ہم آر گیا بھوری طرح ٹھیک ہے اب دوسرا میچ چلے ہیں دوسرا میچ میں صرف چھبی سکور کرنا ہے پانچ آروں میں ٹھیک ہے ابھی تیکھیں چھڑی ہے پہلی بھول شاہ ہو رہی ہے اے وائیڈ بھول وائیڈ بھول ہو گیا ٹھیک ہے آج پہلا میں شاہر ہو آدھی بھی رابن سکور کریں میرے طور پر بازوں میں در تھا رابن اچھا بازوں میں در تھا اور تو گئی نہیں تھا اور گئی نہیں تو یار رب دیکھتے ہیں انشاءاللہ جیتیں گے میں تو آپ کو بھی اپ ڈیٹ کرتے ہیں در ہم بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ سکیگ بنا ہے تو پتہ نہیں اس کا ہاتھ کیوں کا بہلی آدھیو کہ ہم نے بنایا جیلی علی کیا ہوئی ہے کمزوری کے لینے سمجھ رو سمجھ رو آپ فینش یہ بھی ہے ڈیٹ کر کے آپ کہ آلی مدین ہے آلی يکنسا میرے تو یہ کا شاہر ہے ایٹ گو بھول ہیں بایچ شاہر اور بہل دن کریں سکر میں ماشااللہ سکر میں تغیر نظر سکر میں صباح کرتے ہیں soی صرف ایٹ ہوئی جا رہا ہمیں شوشششششششششششششش بے اچھا آپ پھول پھولے کے لئے ساتھ ہمیں دیکھتے کہ ، بہت شکرم ہماری ٹیم کا اپنیک ہے کہاں کا اپنیک ہے ہم 있습니다 شان کیا بات ہے کیا بات ہے رزیم بہت بہت لگتا ہے توبہ 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 تھارا موٹ خراب کر لیا آئے تھکیا بہت تھکیا ہوں بولنگ بہت زیادہ کی آج میں نے خیر اس لوگ ہم پھر ہی تر ہی ان کرتے ہیں امید کرتا ہم کی لوگ پسندہ ہے سبسکرائب آپ لوگ کرتے نہیں دیکھی جاتے ہیں مجھے سارا شو ہو جاتا ہے آپ لوگ سبسکرائب کر کے دیکھا کریں تاکہ مجھے بھی خوشی ہو اور آپ بھی میرے بلوگ انجوائے کرسکیں پھر ہم اس لوگوں ادھر ہی ان کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لوگ پسند آئے ہوگا اس لوگ زیادہ لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اور مجھے انسٹیگام پر فولو کرنا ہی مد بولیے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ